اسلام علیکم دوستو اردو کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں یہ اردو کا پارٹ فور ہے اس سے پہلے ہم تین پارٹ اردو کے حل کر چکے ہیں اگر آپ لوگوں نے وہ تین ویڈیوز نہیں دیکھی اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اردو کی پلی لسٹ کا لنک موجود ہے وہاں سے جا کے آپ مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آج ہم آگے بات کریں گے کہ اردو کا جو پہلا غزل گو تھا وہ کون تھا صاحب دیوان شاعر کون ہے ربائی کا شاعر کون ہے مسنوی یا نصری کتاب کون تھی پہلی شاعرہ کون تھی یا پہلا ناول نگار کون تھا یا عوامی شاعر کون تھا یا پہلا ناول نگار یا پہلا اخبار اردو کا یا پہلا ڈراما یہ سب کچھ ہم آگے جانیں گے تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیں دوستو یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ سچ میں تحریری امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ یہ سوالات خود سے تیار کریں تو شاید آپ کو پورا ایک دن لگ جائے لیکن آپ کی یہ پندرہ سے بیس منٹ اس ویڈیو کو جو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے کوئش نمبر ون ہے اردو کا پہلا غزل گو کس کو کہا جاتا ہے تو امیر خسرو کو اردو کا پہلا غزل گو کہا جاتا ہے دوستو یہاں پر پوچھ بھی سکتے ہیں کہ امیر خسرو ہے اس کی پندائش کی کیا ڈیٹ ہے تو یہ بارہ سو تریپن میں پیدا ہوئے پٹیالی میں اور اگر ان کی وفات کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو ستائیس نمبر تیرہ سو پچیس میں دلی میں ان کی وفات ہوئی امیر خسرو فارسی اور اردو کے صوفی شہر اور ماہر موسویقی تھے انہیں توتیہ ہند بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو راگنی جو شام کے وقت گائی جاتی ہے انہی کے اجاد ہیں کہتے ہیں کہ ستار پر تیسرا جو تار ہے وہ آپ ہی نے چڑھایا تھا غزل میں پانچ دیوان جادگار چھوڑے ہیں دوستو اس پوری انفرمیشن کا شیئر کرنے کا مقصد ایک ہے کہ امیر خسرو کے بارے میں اگر کوئی دیفرنٹ کوشن آ جاتا ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو کہ امیر خسرو کو توتیہ ہند کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی امیر خسرو ہیں ان کی پیدائش وفات یا ان کے دیوان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں سوال عمر دو ہے اردو کی پہلی مسنوی کون سی ہے تو قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی مسنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ کو دکنی اردو کی قدیم ترین منظوب عدب سمجھا جاتا ہے اس مسنوی کو فخر الدین نظامی نے لکھا یہ پوچھ سکتے ہیں اس کی کہانی دو شہزادے بھائیوں کی بہادری پر مشتمل ہے یہ دونوں پوچھ سکتے ہیں کہ قدم راؤ پدم راؤ کو کس نے لکھا یا قدم راؤ پدم راؤ میں کیا چیز بیان کی گئی ہے ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق فخر الدین نظامی نے یہ مسنوی بہامنی سلطنت کے مشہور فرما روا احمد شاہ بہامنی کے اہد حکومت یعنی جو 825 سے 849 حجری یا 1421 سے 1435 عیسویں میں جو ہے انہوں نے تحریر کی تو قدم راؤ پدر راؤ کے بارے میں یہاں پہ دو تین کوئیشن کور کی ہیں آپ نے ان سب کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کس کو کہا جاتا ہے تو کلی کتب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے ان کی پیدائش 1565 عیسویں میں ہوئی اور ان کی وفات 1612 عیسویں میں سلطنت کتب شاہی کے پانچوے سلطان تھے انہوں نے شہر حیدرباد دکن کی تعمیر کی ان کا جو ہے وہ آرکیٹیکچر کے بارے میں بڑا ان کی دلچسپی تھی تو یہ بڑا انہوں نے ورک کیا ہے تو یہ ان کا جو سیکٹ وہ اہلتشی سیکٹ تھا تو حیدر جو ہے حضرت علی کے نام کے حساب سے انہوں نے حیدرباد دکن کا نام حیدر رکھا اور اس کے جو شہر کو جو بنانے کا جو آئیڈیا تھا انہوں نے ایران کے ایک شہر سے لیا تھا دوستو یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں ایک عرصہ تک ولی دکنی کو اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاہر سمجھا جاتا رہا لیکن بعد میں کلی کتب شاہ کی جو باقیات سے ان کا جو دیوان ملا تو اب سلطان کلی کتب شاہ کو اردو زبان کا پہلا صاحب دیوان شاہر مانا جاتا ہے سوال نمبر چار ہے اردو ربائی کا پہلا شاہر کون تھا تو اردو ربائی کا پہلا شاہر بھی کلی کتب شاہ تھے اس کے علاوہ دوستو ربائی کے بارے میں ہم پہلے بھی ایک قویشن پڑھ چکے ہیں کہ ربائی کے کس مصرے کو حاصل ربائی کہتے ہیں یہ اسسسٹنٹ بی ایس سکسٹین کا پیپر ہے جو لائف سٹروک اور ڈیلی ڈیولپمنٹ میں آئے تھا اسی سال دوہزار بیس میں ہوا ہے تو اس کا جو دوستو اپشن تھا کہ جو ربائی کا جو چوتھا جو فکرہ ہے اس کو حاصل ربائی کہتے ہیں ربائی عربی کا لفظ ہے جس کے لوگ بھی مہنی چار چار کے ہیں یعنی کہ شاہرانہ مضمون میں ربائی اس سنف کا نام ہے جس میں چار مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے ربائی میں پہلے دوسرے اور چوتھے مصر میں کافیہ لانا ضروری ہے جیسا کہ اس شیئر میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین چرخ نو فلک کے تارے ہیں حسین تو یہ جوش ملی عبادی کا جو شیئر ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے تو اس کا ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں نے یہاں پر دیا ہوئے آپ اس ویڈیو کو بھی یہاں سے اس لنک کو کلیک کر کے دیکھ سکتے ہیں نیسٹ کسٹن ہے اردو کی پہلی داستہ یا نصری کتاب کون سی ہے تو اردو کی جو پہلی داستہ یا نصری کتاب ہے اس کا نام ہے سبرز دوستو سولہ سو پہنتیس میں اسدولہ وجی نے یہ کتاب لکھی تھی اس کتاب میں جو کنٹینٹ ہے جو مطلب اس میں جو بیان کیا گیا ہے وہ حسن عشق کی داستہ بیان کی گئی ہے چھٹا ہے اردو شورہ کا پہلا تذکرہ کون سا تھا اور کس نے لکھا تو یہ نکات شورہ ہے یہ نکات شورہ ایک کتاب ہے جس میں شمالی ہند کے شورہ کا تذکرہ ملتا ہے میر تکی میر کا لکھا یہ تذکرہ سترہ سو اکامن کو پائے تکمیل کو پہنچا مطلب نکات شورہ کو لکھنے والی میر تکی میر تھے تو ان میں امیر تکی میر نے جو امیر خسروہ ہیں جو غزل گوہ ہیں جس کا ہم پہلا کوئشن پڑا ہے ان کا تذکرہ نکات شورہ میں ملتا ہے میر تکی میر کی پیدائش اٹھائیس مئی سترہ سو تیسی سوی میں ہوئی اور ان کی وفات بائیس ستمبر اٹھارہ سو دس میں ہو جکی ہے ان کا اصل نام میر محمد تکی اردو کے یہ عظیم شاعر تھے اور میر ان کا تخلص تھا تو دوستو یہاں پہ ہم نے کافی کوئشن کور کی ہیں امیر تکی میر کی پیدائش وفات ان کا تخلص اس کے علاوہ انہوں نے امیر خسروہ کا اس میں ذکر کیا اور یہ کب لکھی گئے نکات شورہ اور یہ شمالی ان کے شورہ کے بارے میں ہے تو آپ نے اس اینگل سے اس کو دیکھنا تاکہ یہ تمام قویشن آپ کے ذہن نشیر ہو جائیں نیکس چلتے ہیں اردو زبان کی پہلی شاعرہ کون ہے تو اردو زبان کی جو پہلی شاعرہ ہیں وہ ماہ لکب چندہ بائی ہیں ان کی پیدائش سات اپرل سترہ سو سٹھ سٹھ میں ہوئی اور ان کی وفات اگست اٹھارہ سو چوبیس میں ہوئی ماہ لکبائی کا تخلص چندہ تھا جیسے یہاں پہ چندہ بائی کا ذکر آ رہا ہے تو ماہ لکبائی کا شمار حیدرباد دکن کے اردو زبان کے اولین شورہ میں کیا جاتا ہے نیسٹ کسٹن ہے اردو کا پہلا افثانہ نگھار کون تھا یا مختصر افثانہ کا موجود کون مانا جاتا ہے یہ دونوں کسٹن پاس پیپرز میں آ چکے ہیں اس وقت سے میں نے یہاں پہ دونوں ہی منشن کر دی ہیں تو منشی پریم چند کو اردو کا مختصر افثانہ نگھار کا موجود مانا جاتا ہے پریم چند اٹھارہ سو سی سے انیس سو چھتیس تک حیات رہے تو پریم چند اردو کا مشہول ناول لگار اور افثانہ نگھار ہیں ان کا جو اصل نام ہے وہ دھنپت رائے لیکن عدبی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہیں تو یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں کہ پریم چند کا اصل نام کیا ہے دھنپت رائے ان کا اصل نام ہے ان کی پیدائش کے بارے میں بارہا قوشن آ چکے ہیں کہ منشی پریم چند کی پیدائش کی ڈیٹ کیا ہے اٹھارہ سو اسی میں یہ پیدا ہوئے اور آٹھ اکتوبر انیس سو چھتیس میں ان کی وفات ہوئی ان کے بارے میں بھی ہم جو پریویس لیکچر ہے اگر آپ نے وہ لیکچر دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی اس چینل کی پلیلس سے جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو افسانہ ہے وہ کیا چیز ہے افسانہ اردو کی نصری سنف ہے لوگت کے اعتبار سے افسانہ جوٹھی کہانی کو کہتے ہیں لیکن عدبی اسطلاح میں یہ لوگ کہانے کی ہی ایک قسم ہے لطلب ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں ناول اور افسانے میں جو فرق ہے وہ کیا ہے نائن اردو زبان کی پہلی ناول نگار کون ہے تو پہلی جو ناول نگار ہے وہ رشیدت النساء ہے انہوں نے بہرحل میں بڑا حیران ہوں ان کے اوپر کہ انہوں نے اٹھارہ سو اکاسی میں ایک اصلاحی سماجی اور مقصدی ناول اصلاح و نساء لکھا اس ناول میں مسلمانوں کے اہد سے لے کر لہت تک کے رسم و رواج کا ذکر ہے اور تقریباً یہ تمام رسم و رواج اسلامی نکتہ نگاہ سے غیر شریع ہیں رشیدت النساء نے ان رسم و رواج کے خلاف آج سے تقریباً ایک سو انتالیس سال پہلے یا ایک سو چالیس سال پہلے لگا لیں کہ ان جو رسم و رواج ہے ان کے بارے میں یہاں پہ لکھا کہ یہ کیوں غلط ہیں کس طرح سے ہیں عورتوں کے جو عورتیں نے ایک رسم و رواج اپنائے ہوئے تھے آج سے تقریباً ایک سو انتالیس چالیس سال پہلے کی بات ہے تو خیر ان کے بڑی کاوش ہے ان کی اردو کا پہلا عوام شاعر کس کو کہا جاتا ہے نظیر اکبر عبادی کو اردو کا عوام شاعر کہا جاتا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے کیوں ان کو کہا جاتا ہے اصل میں نظیر اکبر عبادی کا جو نام ہے وہ شیخ ولی محمد تھا نظیر تخلص رکھ کر انہوں نے شاعری کی سترہ سو چھالیس میں دلی میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو تیس میں یہ انتقال کر گئے تھے تو ان کو کیوں ہمیں شاعر کہہ جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ یہ عوامی رنگ رلیوں چہل پہل تفریہ وغیرہ شوق و ذوق سے شریک ہوتے تھے وہ ہندو مسلمان سب کے غم و ماتم میں شریک ہوتے عید شبراد ہولی دیوالی دسیرہ غرض ہر تحوار پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں ایک طرف خاجہ مویند انچشری کی تعریف کرتے تو دوسری طرف گروہ نانو کو بھی نظر حقیقت پیش کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے امید ہے اب آپ کو نہیں بھولے گا قویشن نمبر 11 ہے اردو زبان کے پہلے ناول نگار کون ہے تو اردو زبان کے پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نظیر احمد اردو کا جو پہلا ناول ہے وہ مرات الحروس ہے جو اٹھارہ سو انتر میں لکھا گیا اب یہاں پہ قویشن مرات الحروس کے بارے میں بھی آسکتا ہے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے یا یہ کب لکھا گیا تو کس نے لکھا یہ سارے قویشن ہم یہاں کور کرتے ہیں مزید جو اردو نظیر احمد کی پیدائش اور وفات کے بارے میں سوال آسکتا ہے تو اٹھارہ سو چھتیس میں اردو نظیر احمد کی پیدائش ہوئی اور ان کی وفات انیس سو بارہ میں ہوئی جام جہانمہ اردو کا پہلا اخبار تھا یاد رکھے گا جام جہانمہ اردو کا پہلا اخبار تھا جام جہانمہ برے سگیر پاکو ہند کا اردو کا پہلا اخبار جو ستائیس مارچ اٹھارہ سو بائس کو کلکتہ سے ہری حردت نے جاری کیا تھا اور پہلے لٹر کا نام منشی صدا سکھ تھا تو یہاں پر تین قویشن ہیں کہ پہلے لٹر کا نام کیا تھا ان کے منشی صدا سکھ اور یہ کب جاری ہوا اٹھارہ سو بائس میں پہلا اخبار کون سا تھا جام جہانمہ آگے چلتے ہیں اردو کا پہلا ڈراما کون سا تھا اندر سبا اٹھارہ سو بامن میں یہ لکھا گیا تو امانت لکھلوی نے اردو کا جو پہلا ڈراما اندر سبا لکھا تھا تو پوچھ سکتے ہیں کہ اندر سبا جو تھا وہ ڈراما کس نے لکھا امانت لکھلوی نے لکھا تھا تو اردو کا پہلا ڈراما یہ کب لکھا گیا اٹھارہ سو بان میں لکھا گیا اردو کا پہلا بقاعدہ نقاد کس کو کہا جاتا ہے یہ بعد میں آکے نقاد ناقد بھی شروع ہوئے ہیں الطاف حسین حالی کے پیجٹ سے الطاف حسین حالی کو اردو کا پہلا نقاد کہا جاتا ہے ان کی پیدائش اٹھارہ سو سنتیس میں پانی پت میں ہوئی اور ان کی وفات بھی پانی پت میں ہوئی یکم جنوری انیس سو پندرہ کو سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں اردو کا بقاعدہ نقاد سمجھا جاتا ہے اس کی بڑی وجہ مقدمہ شہر و شہری جو ان کی کتاب ہے اس وجہ سے ان کو بقاعدہ اردو کا نقاد سمجھا جاتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں مقدمہ شہر و شہری کس کی تصنیف ہے الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے یعنی پیدائی شہوریت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کوشش کی ہے تمام کوئشنیاں پر کور کریں اردو کا پہلا سینٹ کا نام کیا ہے کب اور کس نے لکھا یہ سوال بھی بار بار پیپر میں آ چکا ہے تو فریاد عظیم جو ہے اردو کا پہلا سونٹ تھا تو عظیم الدین احمد نے انیس سو تین میں یہ لکھا ہے سونٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں سونٹ چودہ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے تو یہ کتنے مصروں پر چودہ مصروں پر مشتمل ہوتی ہے کوششن نمبر سکسین ہے اردو کا پہلا سفر نامہ کون سا تھا اجائبات فرہنگ اردو کا پہلا سفر نامہ تھا اردو سفر ناموں میں اب تک یوسف خان کمبل پوش کا سفر نامہ اجائبات فرہنگ قدیم ترین شمار ہوتا ہے یوسف خان ایک فطری سیاہ تھے یوسف خان حیدر آباد کے رہنے والا تھا وہ نصیر الدین حیدر کے زمانے میں رسالہ خاص علمانی میں جمع دار بھڑتی ہوا اور پھر ترقی پا کر صوبے دار کے عودے پر فائز ہو گیا لیکن جب اس کے دل میں ذوکے صحت پیدا ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر لندن شفٹ ہو گئے تھے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور مزید اس قسم کی ویڈیوز کے لیے اور پاس پیپرز کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح سے آپ کے جو پیپر ہیں ان کی تیاری کروائی جاتی ہے تاکہ آپ کو بیٹر ریزلٹ مل سکے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ